اسلام علیکم ناظرین پروگرام دوسرا رخمہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذہبان نادر گرامانی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے احتجاج کی کال کے بعد گزشتہ دو روز سے اسلام آباد میں موبائل سروس موتل ہے اور ریڈ زون سمیت جو مختلف علاقے ہیں وہ مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں رات سے اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کیا گیا تھا اور اسلام آباد کے بعد لاہور میں بھی کچھ اس طرح کے مناظر اور فیصلے جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کل گورنر خیبر پکتنخواہ فیصل کریم کنڈی کی وزیراعظم سے اہم ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد یہ تاثرات جو تھے خاص طور پر گورنر رول کے حوالے سے وہ زور پکڑنے لگے لیکن اس کے بعد گورنر خیبر پکتنخواہ کا ایک بیان بھی سامنے آیا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو وزیراعظم خیبر پکتنخواہ علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پکتنخواہ سے روانہ ہوئے تھے وہ آج جنہ ایوینی پر پہنچے اور ڈی چوک پر رہنے کے بجائے وہ خیبر پکتنخواہ ہاؤس جو ہے وہ چلے گیا وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن اس کے بعد خود تحریک انصاف نے بھی ان خبروں کی تردید کر دی اور پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اب اس حوالے سے وضاعت آ چکی ہے کہ وزیراعظم خیبر پکتنخواہ کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت بھی اسلام آباد کے خیبر پکتنخواہ ہاؤس کے اندر رینجرز جو ہے اور پولیس اہلکار ایف سی اہلکار جو ہیں وہ موجود ہیں حالی میں جیسے بیرس رسیف نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی تھی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑی تنقید کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس پر وضاعت بھی جاری کی اور خود بیرس رسیف نے بھی کہا کہ ان کا جو بیان ہے وہ سیاہ کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے وضاعت میں یہ کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جے شنکر بھی پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ آ کر دیکھ لیں یہ ان کے جانب سے وضاعت جاری کی گئی اب جو گورنر خیبر پکتنخواہ کی وزیر آزم سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کون سے ایشیوز زیر بحث آئے اور بطور وفاق کے نمائن دے فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزیر آزم کو کیا تجویز دی تھی اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پکتنخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ نے وقت نکالا اب مختلف سوالات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر آلہ خیبر پکتنخواہ جب جنہ ایوینی پر پہنچے تو وہ ڈی چوک پر رکنے کی بجائے خیبر پکتنخواہ ہاؤس روانہ ہوئے اور وہاں سے خبریں آئیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کہ معاملہ ہے کیا ان کو حراست میں لیا گیا ہے یا کیونکہ کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا بس پر ایرمان الرحیم دیکھیں ابھی تک کوئی کنفرم نیوز نہیں آ رہی ہے لیکن ایک کیس میں وہ مطلوب تھے جس میں ان کے وارڈ ایشو تھے اس میں ان کی گرفتاری ہونی تھی ابھی تک اوفیشلی کنفرمیشن نہیں آئی ہے اور جب تک اوفیشل کنفرمیشن نہیں آتی ہے تو اس کے کوئی سٹیٹمنٹ غالباً میں نہیں دے سکتا ہے کہ اس کے پر کے وہ اس وقت گرفتار ہے نہیں لیکن لیکن کنڈی صاحب قانون کیا کہتا ہے کیا کسی صوبے کے جو ایگزیکٹیو وہوں چیف ایگزیکٹیو وہوں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اگر صوبے کے چیف شراب کی بوتلیں ساتھ پیراتا ہو اور غیر کا انسلہ پیراتا ہو تو یہ ہے کسی کے لئے آم وہ جس کیس میں آج اس کی گرفتاری ہی گئی ہے وہ تو ایک اس پہ تھا کہ آپ کسی غریب آدمی کو جو ہے وہ شراب کی بوتلیں ساتھ پکڑ سکتے ہیں لیکن مزیرانہ جو ہے وہ شراب کی بوتلیں گمائے اور غیر کا انسلہ گمائے اور اس وقت بھی جو ان کے جو پوسیشن جو ہمیشہ آتا ہے اسلامباد اس میں غیر کا انسلہ کا جو سمگل ہوتا ہے ایسے ایسے لوگ جس میں وانٹڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ابھی بھی جو انٹیر مجیسٹری کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایک سو بیس کے لگ بگ غیر ملکی لوگ گرفتار ہوئے جو کسیز میں تھے تو اگر آپ اس قسم کے لوگوں کو ساتھ اپنے جروس میں لے کے آئیں گے اور غیر کا انسلہ بھی ہو اور مجھے بھی سنے میں کہ انہوں نے پرائیوٹی جو ہے وہ ٹیئر گیس کے شر بھی جو ہے وہ پرچیز کیے تھے تو اس قسم کے ایکیوٹی آپ کریں اور ایک قسم کا آپ اسلامباد میں ایسے لوگوں کی انٹری کرائیں جو کل ہمارے ان شہریوں کے لیے جو ہے مقصاندیوں سے پہنے تو دیکھیں یہ چیزیں سب کچھ ہے اور دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اب مجھے میں ڈی چوک پر آ کر انہیں کیا کرنے ہیں کیا عمران خان ڈی چوک پر آزاد ہو جائے گا عمران خان نے آراد ہونے اپنے کرتوکوں کی سزا بکنے کے بعد اور ایک کا سب سے جو بڑا جنڈا ہے وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں کہ وہ جو ایسی او کانفرنس ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل جس طرح سے انہوں نے دعوت دی ہے وزیر خارجہ کو انڈیا کے وزیر خارجہ کو کہ آکے ہمارے اس سے جو ہے ہم کتاب کریں تو اس سب کے جو دیکھیں پہلے ڈی چوک پر جب شی جی بنگ آ رہے تھے انہوں نے یہ تماشا کیا پھر نامائی کیا اب ایسی او کانفرنس ملیشن پرائمسٹ رہے ہوئے تھے اور ایسی او کانفرنس ہو رہی ہے تو ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی خلاف بات کی اس میں آپ دیکھیں جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی تھی پچھلے حکومت میں ہماری حکومت تھی اس میں بھی یہ لوگ لیٹر لکھ رہے تھے کہ پاکستان کی ساتھ بھی بات چیز نہیں کیا جائے تو ہمیشہ یہ پاکستان مخالف ایجنڈے پر ہوتے ہیں اور اس کا سببوت ہی ہے کہ اسرائیل کے اخباروں میں جو آرٹیکلز آ رہے ہیں امران خان کے فیور میں اور ان کے جو بردن اللہ ہیں وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں اسرائیل کے فیور میں تو اس کے بعد ہم کیا سببوت چاہیے کہ یہ بہت وطن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں نہیں لیکن جیسے گرفتاری کا ہم نے ذکر کیا گورنر صاحب اگر صورتحال یہی برقرار رہتی ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے یا رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی مطلب یہ پاسیبل ہے بلکل پاسیبل ہے یہ کوئی اسمان سے وی اتری مخلوق تو نہیں ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو اور کسی نے فالو کرنا ہے اور اگر آپ ایک ایسے عوضے پہ ہیں اگر آپ کی چیف ایشنالی پروانس ہے چیف ایسٹر آف دی کنٹری ہیں یا آپ پریزیڈنٹ ہیں یا گورنر ہیں جو بھی عوضے پہ ہیں تو آپ نے بھی اس قانون کو فالو کرنا ہے یو آر دی رول موڈل اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر کل گورنر ہوں تو میں یہ سکتا ہے سب کچھ ملوپ اور معافی ہوں اور میں جو کچھ کرنا چاہوں اور کر سکتا ہوں لیکن پاکستان کے عام شہر کچھ نہیں کر سکتا نہیں لیکن کننی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بطور وفاق کے نمائندے آپ نے کوئی وزیرعالہ سے یا کسی اور نمائندے سے آپ نے کوئی رابطہ یا کوئی باتچیت کی کوشش کی یا کوئی پیغام پہنچا ہے دیکھیں وزیرعالہ صاحب سے تو کوئی باتچیت نہیں ہے اور وہ لائق بھی نہیں جس طرح باتچیت کی جائے وہ ایک ایسی شخص ہے جس طرح باتچیت کرنا فضول ہے پہلے بھی فیڈریشن یا ہماری ٹیوری مجیسے صاحبوں سے باتچیت کر رہتے ہیں مقریف اوقات میں اور وہ باتچیت فضول ہے ان کے ساتھ وہ باتچیت کے لائق نہیں ہے وہ کسی ڈیالوگز کے لائق نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈیالوگز ہو سکتی ہے باتچیت ہو سکتی ہے یہ تو پولٹیکل پارٹی ہے نہیں یہ تو مطلب ہے جس طرح گھنڈا گردی باتچی اور اسی سب کی ارکات کر رہے تو اسے کون ڈیالوگز ہو سکتے ہیں نہیں لیکن پھر حل کیا ہے کنڈی صاحب آپ کا اگر صورتحال یہی ہوگی آپ ان کو مذاکرات کے لئے انگیج بھی نہیں کریں گے تو پھر راستہ کیا ہے کسی اسی مذاکرات کر رہے ہیں ہم نرو دیں گے وہ نرو مانگتے ہیں کس طریقے سے نرو ہو ہمیں موقع ملے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ جائیں اور جب جو جو شخص ریٹائر ہوتے ہیں اسے گلے پڑ جاتے ہیں جو حضرت صاحب اسے ہوتے ہیں اس کے پاؤں پڑیں اور ان کی یہ مثال ہے تو لہٰذا یہ چیزیں آپ دیکھیں ڈیالوگز کی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ تو کہتے ہیں کس ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے کس ساتھ گلے نہیں ملتے کس ساتھ بات چیت نہیں کرتے کس کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں ہم نے بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے فوج کے ساتھ کرنی ہے حضرتوں کا بھی سامنا کریں لہٰذا بہت وہ کس ساتھ بات چیت نہیں کرتے جب وہ ڈیالوگز نہیں کرتے آئین کو اپنا کاؤن کو آت میں لیں گے ابھی ہائی کورٹ کے آرٹر بھی آ چکے ہیں کہ اسلام آباد بس کی سب کی ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکتی تو حکومت کا کام ہے سیکیورٹی پورس کے کام ہے حکومت کی ریٹ کو قائم کریں ہائی کورٹ کے آرٹر سے اس کو ایپلیمنٹ کریں اور یہ بھی کورٹ کے آرٹر اس کو ایپلیمنٹ کیا جائے گا اچھا اس پر عمل درامان دوں گا لیکن کنڈی صاحب یہ بتائی گا کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو بلائیا گیا لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے بطور گورنر خیبر پکتنخواہ آپ کی صوبے کے حوالے سے کیا تجویز ہے وہاں پر بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ فوج کو بلائیا جا سکتا ہے در ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ آگی اسلام آباد میں یہ دھرنے دے رہے ہیں ناجگانے کرنا چاہتے ہیں جل سے جلوس کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنا صوبہ جو ہے وہ آگ میں کھیر رہا ہے وہاں پر سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے عوام کا جانمال کو کوئی تحفظ نہیں ہے میں نے پہلی بھی کہا کہ مختلف علاقوں میں صوبہ حکومت کوئی ریٹ نہیں ہے ریسنٹلی سوات میں جو ایونٹ ہوا ہے ہمارے ایمبیسٹرز کے ساتھ گیار ایمبیسٹرز جا رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہے تو صوبہ میں تو کوئی ریٹ نہیں ہے یہ جا کے اپنا باشن آکر اسلام آباد میں دیتے ہیں یا لاہور جانا چاہتے ہیں پہلے اپنے صوبہ کانٹرول تو سنبھالیں اور سی ایم صاحب اپنے خود اپنے ذلے کے ساتھ سنبھالیں دیکھیں کل ہماری جو ٹانگ لسٹک ہے اس کے کورس بند کر دی گے اور کہا کہ ڈیرخان ڈسٹک میں سارے کورس اب مجھے بتائیں کہ وہ شہری جو ٹانگ لسٹک ہیں وہ ڈیرخان ہیں کہ ایک گھنٹہ سفر کریں گے اور اس کے بعد عدالتوں میں اپنے کیسے سننیں گے پھر واپس جائیں گے تو یہ تو صورتحال دفاتر بند ہو رہے ہیں کورس بند ہو رہے ہیں تو یہ سب کے سامنے ہیں جس طرح سے وہاں پر جو حکومت کی ریٹ کو جو چیلنج کیا گیا ہے حکومت کی کوئی ریٹ ماں پر موجود نہیں ہے لوانوٹی سیوشن ریٹ بھی پڑی ہے تو اس کے باوجود یہ آتے ہیں اسلامباد میں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یہاں پر مرکز کو دکھاتے ہیں لیکن جو چیز جسے جنرے پر یہ آنا چاہتے ہیں جس وہ آنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نارو ملے تو ان کو ون لائنر یہ ہے کہ عمران خان کو کسی صورت نارو نہیں ملتا اس نے جو کرتوز کیے اس کو سببتنا پڑے ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے اور جو دیگر اہم سوالات ہیں وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کنڈی صاحب ہم نے مختلف سوالات رکھے ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں لیکن کل جو آپ کی وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے بعد یہ تاثرات زور پکڑنے لگے کہ شاید آپ کی ملاقات میں گورنر رول کا معاملہ جو ہے وہ بھی زہر بحث آیا تھا یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کون سے ایشیوز زہر بحث آئے دیکھیں میں نے وزیراعظم صاحب سے کیونکہ وزیراعظم صاحب غیر ہوئے تھے بلک سے باہر کونفرنس پر یو این اسمبلی گئے تھے پھر واپس تھے تو میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے ان کو خیبر بخواہ کے لان اوٹر کی سویشن کی متعلق بریف کیا جو کسی صورتحال ہے خیبر بخواہ میں خاص کر لان اوٹر کی صورتحال ہے اسے بریف کیا باقی ہمارے جو خیبر بخواہ کے جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ کے چیز ہیں پھر فیڈل کے حوالے سے ان کی متعلق ڈسکیشن ہوئی اور ان چیزوں پر ڈسکیشن ہوئی اور ان کو ہمیں بتایا کہ دیکھیں جس وقت وہ ہیں خیبر بخواہ میں سب سے جو ٹاپ پریورٹی کی جو چیزیں ہیں وہ ہے لان اوٹر اور لان اوٹر دن پر دن وہ خراب ہوتا جا رہا ہے صبح غمت لان اوٹر کنٹرول کرنے میں کام ہو چکی ہے اس کے ساتھ مختلف ہمارے جو پیڈل لیٹڈ پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے خیبر بخواہ میں ہونے کے لئے جا رہے ہیں اس کے پر ہم نے بات چیت کی اور یہ ڈسکیشن ہماری جو ہے پرمیسٹر صاحب سے ہوئی نہیں تو آپ کی ملاقات کے دوران گورنر رول کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کنی صاحب نہیں میرے ملاقات میں ہم نے کوئی گورنر رول کی ڈسکیشن نہیں کی گورنر رول میں ہے وہ پریزنٹ صاحب اور پرمیسٹر صاحب کی خیرل گورنمنٹ کی مشاورت سے لگا جائے گا تو کل کی ملاقات میں کوئی ایک سچ دسکیشن گورنر رول کے حوالے سے نہیں لیکن کنی صاحب کوئی ریڈ لائن تو ہوگی نا حکومت کی بطور گورنر آپ کی کے معاملات اگر اس نہشت تک خدا نہ خاصتہ جاتے ہیں تو پھر کیا فیصلے کرنے پڑیں گے تو اس حوالے سے آپ کا ہومورک تو ہوگا کوئی آپ نے بطور گورنر تجویز تو دی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں ریڈ لائن تو یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں اتنی امپورٹن کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں مختلف کمبالک کے مندر میں سربران یا سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہمارے جو گیارہ سال بات جو ہے وہ چائنے کے جو ہے وہ پرمیسر یا پردرشیف لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے لئے ایسیو کانفرنس سب سے امپورٹنٹ ہے اور پرمیسر میں تلیل ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے خدا ناقاستہ ایسیو کانفرنس کو سب سے امپورٹنٹ کیا جائے اور دوسرے میں پاکستان ناقاستہ بدنامی کی جائے تو اسی دشنوں کے جنڈے پہ ہیں یہ فارم چاہتے کہ ہو یہ ہمارے دشنوں کے مالک چاہتے کہ ہو تو اس چیز کو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پہ ہیں اسی جنڈے پہ ہیں جو کہ میں سب سے ہماری ہماری سب سے خلاف کوئی سادش نہیں کریں گے لیکن پاکستان بھی اس پارٹی میں ماضی میں پاکستان بھی اس پارٹی کے باندی چیئرمن کو پانسی پر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کوئی نو مہت کا نہیں کیا تھا انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نو مہت کی درواقیات کریں یا چیزیں کریں کہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے نہیں لیکن کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر رول کے حوالے سے ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا لیکن گورنر رول کا آپشن ضرور موجود ہے دیکھیں جو چیز آئین میں موجود ہوتی ہے اس کا آپشن ہمیشہ موجود ہوتا ہے گورنر رول ماضی میں لگایا گیا لیکن جب اگر آپ دیکھیں کہ چیزیں بہت حد سے بڑھ جاتی ہیں جب اپنے ایک مرض جو ہے وہ لا علاج ہو جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی اگر آپ کی ایک انگلی کاٹنے سے آپ کا جسم اور آپ کی زدگی مچ سکتی ہے لہٰذا اگر آپ دیکھیں گے اگر اپنی چیز کی کنجائش ہے کتر کنجائش ہے اور چیزیں بہت سے بڑھ جاتی ہیں اور پاکستان کے جمعیت کے لئے پاکستان کو مستقب کر دیگئے پاکستان کے لئے اگر آپ کوئی چیز کرنی پڑتی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لئے بہت ہوتا لگا سکتے آجھا ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایسی او کا ذکر کیا کل ہماری بیرسٹر صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسی او کے دوران آپ اپنی جو احتجاج حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کریں گے یا برقرار رہے گی تو انہوں نے کہا کہ ایسی او کے دوران پی ٹی اے کی احتجاج کے حوالے سے جو اسٹریٹیجی ہے وہ برقرار رہے گی تو کنڈی صاحب ایسی صورتحال میں پھر آپ پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ سکتی سے نمٹیں گے کیا اسٹریٹیجی ہوگی پھر حل کیا ہوگا اگر ایسی او کے دوران بھی احتجاج جاری رہتا ہے دیکھیں آپ نے اس شخص کا ذکر کیا اسے تو اپنا ایجنڈا بتا دیا کہ میں پاکستان کے مخالف ہوں اور پاکستان دشمنی کے ایجنڈے پر ہوں اگر ایسی او کے دوران ایجنڈے جاری ہوگا تو وہ کیا دشمن ایجنڈے پر نہیں ہیں اگر وہ انڈیا کے نظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فیصل کریم کنی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے اور جو دیگر اہم سوالات ہیں وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ابھی جو وکلا تحریک ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کنی صاحب کے وہ بھی شروع ہوگی تو آنے والے دنوں میں آپ صورتحال بیسے دیکھ کے آرہے ہیں کیا صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے دیکھیں تجاج ہے کسی کے جمہوری آکھے پیشل ہو کر آپ دیکھیں جماعت اسلامی آئیت کی اور انہوں نے پنڈی میں ایک اتجاج کیا تھا اور سب کے سامنے تھا مذاکرات بھی کر رہے تھے اتجاج بھی کر رہے تھے اتجاج ہر کیسے جمہوری آکھ ہے لیکن آئین اور قانون کے دارے بھی اگر آپ آئین اور قانون کے دارے میں رہ کر اتجاج کرتے ہیں بلکل آپ کے جمہوری آکھ ہے اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے آپ قانون کو نہیں مانیں گے اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے ہونڈا گردی کرنی ہے بھگماشی کرنی ہے لوگوں پر گولیاں چلانی ہیں اب مجھے بتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ کے پچھلے جلسے میں جو ان کے تھے ان کے ترجمان بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں وہ کونسے اسپتال میں ایڈمیٹ تھے ہم نے تو کسی پی ٹی ای کی ریڈر کو نہیں دیکھا کسی اسپتال کے دورے پہ گھنے اور انہوں نے اپنے ورک روح کو دیکھا وہاں پہ زخمی ہو ہوں اور ان کی عیادت کر رہے ہیں ایک ہی بھی عیادت نہیں ہو رہی تھی تو مطلب ہے کہ وہ صرف سوشل میڈے پہ زخمی ہوئے تھے باقی تو مجھے نہیں لگا اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے تو کسی اسپتال میں تو ایڈمیٹ ہوں گے اگر اسلام بار بھی نہیں ہوگی تو کپی کسی اسپتال میں ہوں گے تو کپی کونسے اسپتال میں تھے اور ان کی کونسی ریڈر میں جا کے ان کی عیادت کی ہو کہ سارا سارا ہمیشہ جھوٹے اور جو ہے وہ ایسی باتوں پر جو ہے وہ عمل داختہ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ جھوٹ کا پروپگڑا کرتے رہتے ہیں کہ ہم اتنے زخنی ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے سب کچھ غلط ہے ان کا ون پورٹ ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف کام کرنا اور این آر او لینا کہ ان کو جو ہے کس طریقے سے ان کی لیٹو کا این آر او میں پھل جائے اب یہ وہی ہے کہ قانون خدرت ہے کہ جس شخص کو یہ برا بلا گیزم مولانا فضل رحمان کو ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کے آج کل ان کے پاومی بھی پڑھے رہتے ہیں وہ ان کے لیے سیاسی مسیح بھی بن گیا ہے اور جو این آر او این آر او کے نارے لگاتا تھا جو لیڈر آج وہ خود این آر او کی جو ہے وہ تلاش میں کس طریقے میں این آر او مل جائے لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گا کہ حالی میں آپ نے دیکھا کہ جب لاہور میں پی ٹی اے کا جلسہ تھا تو یہی وزیر علیہ صاحب وہاں پر تاخیر سے پہنچے تھے اور کہا گیا کہ کنٹینر لگے ہوئے تھے لیکن انہوں نے خطاب بھی نہیں کیا تھا پھر راول پنڈی میں جو اتجاج تھا اس میں بھی وہ نہیں پہنچ سکے تھے وہ راستے سے واپس چلے گئے تھے کنٹینی صاحب یہ جو ڈی چوک کا فیصلہ تھا تھا تو یہ بھی اتجاج اور وہ تاریخ بھی گزر چکی تھی اس کے باوجود دوسرے دن بھی آپ کے نزدیک پی ٹی اے بزد کیوں تھی کہ ہر صورت میں ڈی چوک پر وزیر علیہ صاحب کو پہنچنا آئی ہے دیکھیں جو دو تھی تھے کچھ عصہ پہلے سننا ہے کہ وہ غائب تو کوئی اتنا سوفٹر اپ ڈیٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے اب تو سوفٹر اپ ڈیٹ کیا تو اسلام آباد کا وہ ریجن جو سوفٹر میں نہیں تھا تو آپ دیکھیں ہیں کہ بران کے ساتھ ورکر کہہ رہے تھے کہ آپ آگے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ریڈر کہہ رہے تھے کہ نہیں ریورس گیر مارے یوٹرن مارے ہم واپس جائیں گے تو یہ تو آپ کے سامنے تھا اس طرح سے لاہور کے جو یونٹ تھا اس میں بھی ایسی ہوا لہذا یہ سارے چیز تھی اور ابھی بھی یہ تھا کہ بلکل میں نے پہلی پروگرام میں کہا تھا کہ ایڈلی یوٹ میں جا کر یہ جلسہ نہیں کرے گا یہ اس میں بھی کوئی بانر تلاشت کرے گا اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے میں گریفتار ہو جاؤں تاکہ میں جو ریسر رکھروں جو بانر صاحب کے سامنے کہ دیکھیں مجھے گریفتار کر لیا وانہ میں اساں پوچھ کر سکتا یہاں پر بھی وہ جو سائنسدان ہیں جو کے ساکر اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی پھنگا نہیں لینا چاہتے تو دونوں کو خوش کرنے کے لئے کوئی فارمولہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ دونوں خوش کرتا کہ اب جو ہے وہ میری چیف مسیح برکار رہے ہیں اچھا تو یہ جو خیبر پکتنخواہ جانے کا فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پکتنخواہ ہاؤس جانے کا فیصلہ یہ کسی کو انگیج کچھ لوگوں نے ان کو کیا ہوا ہے کسی کے بات ہوگی یا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا کہ وہ کے پی ہاؤس میں رہیں گے دیکھیں اپنے پورے کانوائی کو چھوٹ کے اور باگم باگ گئے خیبر پکتنخواہ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑا ہیں اس کے پیچھے کوئی روٹرنہ لیفرلی کوئی چیز ہوگی کہ خیبر پکتنخواہ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور ورکروں کو جو ہے وہ اسی طرح سے چھوڑے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں پیچھے آپ بیچ ہو پہنچیں اور میں جا رہا ہوں لیٰذا یہ چیزیں بھی دیکھیں یہ قرآنہ وطیرر ہے جب بھی پی ٹی اے پہ مشہر وقت آتی ہے تو ورکروں کو چھوڑ جاتے ہیں اور خود یہ ریپورٹ ہو جاتے ہیں اس کی طریقے سے بھاگ جاتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نہ پوچھے اب ورکر شاید ان کے سڑکوں پہ روٹ رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے اور خود جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں لیکن یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ آپ کے بیانات بھی تھے کہ خیبر پکتنخواہ میں کام نہیں ہو رہا پی ٹی اے جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے احتجاج کر رہی ہے لیکن پی ٹی اے تو کنڈی صاحب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ خیبر پکتنخواہ کی عوام وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو پی ٹی اے کے ساتھ ہیں اور مظاہرے میں بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی اے کا یہ دعویٰ درست ہے کہ لوگوں کو وہاں پر کوئی تحفظات نہیں ہے وہ واقعی پی ٹی اے کو درست سمجھتے ہیں وہ احتجاجی حکمت عملی میں بھی ان کے ساتھ ہیں کوئی حکمت عملی میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہے آج سارے سرکاری وسائل سرکاری گاڑیاں سرکاری ملازمین تمام ٹی اے میں اور جو لوکل گورنمنٹ ٹوپنز ہیں ان سے باتے لے کے ان سے پیسے لے کے آپ جلسے کر رہے ہیں اپنے صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں صوبے کے ٹیکس پیر کے پیسے استعمال کر کے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ جب یہ نوضور پہنو اس کے بعد آپ بولیں کہ جلسہ کر کے دیکھیں پھر پتہ چل جائے کیا کر رہے ہیں یہ سارے سرکاری وسائل کے استعمال کی وجہ سے اسے پوچھ کر رہے ہیں جس میں سرکاری پولیس سرکاری مشینری سب کچھ استعمال ہو رہی ہے اور جو گاڑیاں ان کو جو ہے لوکل ایڈیشن نے پروائیڈ کی ہیں ان کے لوگوں کو پیسے دیئے ہیں یا فرچے دیئے ہیں کہ آپ لوگوں پر پہنچے تو سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے اپنے بلبوتے پہ تو نہیں ہے اپنے بلبوتے پہ ہوتا تو پھر پہتا جل جائے کتنے جلسے کرتے ہیں کتنے جلوس کرتے ہیں جہاں تک کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ عوام ہے تو آپ مولانا فضل عمان سے پوچھ رہے ہیں جو آج کل ان کا سیاسی مسیحہ ہے اور جن کے ہمیشہ پہوں میں یہ پڑے رہتے ہیں مولانا فضل عمان نے کہا کہ میرے حق پہ جو ہے آپ کو اپنے واپس کریں گے جس کا آپ نے کہا ہے کہ آپ سے جو ہے وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ڈاکہ کا جو ڈالا گیا ہے وہ تو پی ٹی اے کو ملائے ہیں پہلے پی ٹی اے تو مولانا صاحب کو اپنا جو ہے وہ ڈاکہ جو ہمال ہے وہ واپس کریں اس کے بعد پی ٹی اے بات دے گئے نہیں لیکن کنڈی صاحب ابھی تک تو مولانا صاحب پی ٹی اے کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں وہ انہوں نے پارلیمان کے اندر بھی اتحاد بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ دیکھیں جمہولیت بہدری انتقام ہے آج مولانا صاحب عوام کو پی ٹی اے کے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو دکھا رہے ہیں جو لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے جو لوگ کہتے کہ ان کے پیچے نماز نہیں ہوتی ہم ان کو مولانا صاحب نہیں کہلا سکتے آج وہ رزاستان میرے در پہ حاضر ہوتے ہیں میرے فاؤں میں پڑھ رہتے ہیں میں ان کا سیاسی مسیح ہوں آج وہی لوگ جو ہے آج بولے نا آج آپ تو حضرت مولانا صاحب کے رہتے ہیں آج پی ٹی اے کے لیڈروں سے وقتوں سے پوچھیں کہ آپ نے جو پہلے باتیں کی تھی ہم تو ہی کہتے تھے کہ آپ اتنے اس تک نہ جائیں لیمٹ تک نہ جائیں کہ آپ کل آنکھیں نہ ملا سکیں آج کس طرح سے روزانہ کی بیس پیار دوسرے دن آپ کو ہی پتا ہوگا آپ اسلامباد میں رہتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے یہ پہن جاتے ہیں مولانا صاحب کے در پہ کہ آپ کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ دیندر بنے ہمارے لیے کوئی رسہ نکالیں تاکہ ہمارے مشکلات کام ہو تو یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں تو یہ ہم کہتے تھے کہ جمہوریت بہتری انتقام ہے کہ وہ لوگ جو ان کو برا بھلا کہتے تھے کیا کیا خوش نہیں کہتے ہیں آپ ان کے در پہ پہنچے ہوئے ہیں پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر مولانا فضل الرمان لینگل صاحب اور اچھ اگزیز صاحب کہیں پہ بھی جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے تو یہ چمک کے ذریعے جاتے ہیں یا پھول کال کے ذریعے جاتے ہیں ہم کہتے تھے نہیں یہ پولٹیکل ڈالوگز ہوتے ہیں پولٹیکل باتیں ہوتے ہیں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں تو آج بھی ٹھے والے بتائیں کہ چمک تھی یا پھول کال تھا آج آپ کی ساتھ کیسے شامل ہوئے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پلٹی کا ڈالوکس کے ذریعے شامل ہوتے ہیں کبھی آپ اتحاد کن ہوتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب بتا ہے کہ جو پرانی باتیں کرتے تھے آج ان میں کیا خیال ان کیوں مطلب ہے لیکن سر اب تو کنڈی صاحب یہ تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر آرٹیکل 63 اے میں ترمیم کے حوالے سے یا جو سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63 اے کے حوالے سے فیصلہ تھا اس کے بعد اب پی ٹی اے یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نے ہمارے لوگ توڑنے کی کوشش جو ہے یہاں جو عملی اقدامات جو ہیں وہ تیار کر لیے اور حال ہی میں ان کے بندے توڑے جائیں گے یہ پی ٹی اے دعویٰ کر رہی ہے کیا آئینی ترمیم کے منظوری کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی اے کے لوگ توڑے جائیں گے کیوں توڑے جائیں گے اور سوال پیدا یہ ہمیشہ سوال ہی ہوتا ہے کہ بکاؤ مول ہمیشہ پی ٹی اے کے پاس کیوں ہوتا ہے پی ٹی اے کے لوگ بکھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کوئی اور پارٹی کو نہیں بکھتی ہے ہمیشہ مال ہی کے پاس ہی ہوتا ہے بیشنے کے لیے دیکھیں جب یہ چیزیں جب پنجاب میں اعتماد کی تحریک کی آپ کی گواہیں کہ جب عدالت نے ایک فیصلہ کیا کہ پارٹی لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کام پر آپ نے ووڈ کرتا ہے پھر اگلے ہی کچھ دنوں بعد فیصلہ آیا کہ نہیں پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کون لیکن حق تو پولٹیکل پارٹی کے ہیٹ کو ہوتا ہے اگر پولٹیکل پارٹی کے ہیٹ الیکشن نہیں لڑتا ہے ہوئی کہتے کہ میں پارٹی کو ہیٹ کرتا ہوں اور میری پارٹی وہ پارلیمان میں ہوگی تو ووڈ تو آپ کے پولٹیکل پارٹی کے ہیٹ کی وجہ سے ملے پارلیمان لیڈر کی وجہ سے نہیں ملا تو اس وقت پھر آپ نے کہا ہے پارلیمانی ہوگا تو جب آپ عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو چیزیں ہوں گی 63 اے جو ہے تو ابھی کونی صاحب ابھی کیا کچھ لوگ دوبارہ پاکستان تیریک انصاف کے لوگ کیا وفاداری تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی میں ہی کیوں ہوتے ہیں تو کیا ابھی بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اس مرتبہ بھی دیکھیں پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے بات ہے کہ ازاد گروہ تھا اور سنی دیاد پانسل تھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اور میری لڑائی ہے اور ہمیں دلت میں جائیں اور آپ اور مجھے بولیں کہ آپ دونوں سائیڈ پہ ہو جائیں وہ پیچھے جو شخص بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے جو فیصل ہے اس کے حق میں کرتے ہیں اس کو ہم یہ چیزیں دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج کسی بھی پارٹی کا بند ہے یا پی پرس پارٹی کا یا پی ایم ایل این کے کوئی بھی الیکشن کمیشن چلا جائے کہ میں اپنی پارٹی سے تھگی ہوں اور میں نے پارٹی چینج کرنی ہے سیٹیگ ایم ٹی ایم 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 اے کرے تو چینج ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تو ایک نئے قانون آگے کہ چھ مہینے بعد آپ فیصل کریں کہ آپ اس پارٹی کو پھ�� جائیں اور فراہ پارٹی میں شامل ہو جائیں یہ کونسی ملک کا قانون ہے کونسا آئین ہے کونسا قانون ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ چھ مہینے بعد جاکرні اس پارٹی میں شامل ہو جائیں یہ تو کوئی کہیں کہیں کہیںенная دوسری بات یہ ہے کہ سنی تیعل جو ہے وہ پارٹی بالکل ہے لیکن اس کے پارٹی کا لیڈر آزاز اسیر سے الیکشن لڑا ہے اس نے اپنی کوئی ریزارف سیٹ کی ڈسپی نہیں دی تھی اس کو اپنی پارٹی پر تماع نہیں تو اور آزاز اسیر سے الیکشن لڑا ہے جب وہ پاس ہو گیا پھر اپنی پارٹی مجھ سے شمبولی تتیار کی جب ایک لسٹی موجود نہیں ہے اور اب کہتے ہیں یہ لسٹ ہے اس کو آپ دے دیں تو آپ زور زبردیسی سے چیزیں کام نہیں کر رہا سکتے ہیں اب اگر پارلیمنٹ کو اور سیاستہ دانوں کو اپنا کام کرنے دیں یوڈیشری اپنا کام کرے اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے تو میں سمجھتے پاکستان صحیح سیمت میں چل سکتے اگر ہم یہ دوسرے کے یوریزکشن میں روشمنٹ کریں گے تو یہ تماشے لگ رہے گا کنی صاحب ایک آخری سوال ہوگا اور میں صرف آپ کی رائے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسلام آباد میں دو روز سے موبائل سروس مہتل ہے ریڈ زون جو ہے وہ مکمل طور پر سیل ہے آپ نے امن امان کی صورتحال کو حکومت نے برقرار رکھنا ہے تو آپ کی تجویز کیا ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح کب تک چلتا رہے گا پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے آپ کی تجویز جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس صورتحال سے آخر نمٹا کیسے جائے دیکھیں موبائل سروس تو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری کے تحت بند کی گئی گیا کبھی بھی کوئی چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جانبوچ تینی کی جاتی ہے مجبوری ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے علاقے کو سیکیور کرنا پڑتا ہے ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں موبائل سروس کو بند کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل مجھے مجبوری کا احساس ہے کیا اس جماعت بھی مجبوری کا احساس ہے آج جو ایمبولنسز آج جن کی مجبوری ہیں جن کی فرائٹس ہیں جن کو ڈاکٹر پاس جانا ہے کیا اس جماعت کو بھی احساس ہے کہ چیزیں ہوں گی وہ تو کہتے ہیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائیں وہ تو خدا نخصہ پاکستان کو بھی سوال نہ کرنا چاہتا ہے اکردار کے لیے تو مجبوری کے تحت ہوتا جائے لیکن میں بتا ہوں کہ ڈیالوگس تو ہم نے ہمیشہ کا احساس کریں گے جب ان کی حکومت تھی پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر چیز کے لیے ہم تو موجود ہو رہے تھے اپوزیشن میں لیکن جو اچھی وجہ تھی جو کنٹری نہیں ہوتا تھا ڈیالوگس تو ہوں کے ساتھ کہ جو جماعت ہو یہ تو ایک تولہ ہے گروہ ہے جو کہ ہمیشہ پسات کا جڑ ہے پسات کریپ کرنا چاہتے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا آپ ڈیالوگس کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین گورنر خبر پکتنخواہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی یہاں پر ہمیں ایک شاٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات اور جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین گورنر خبر پکتنخواہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہو رہی اسی معاملے پر ہم بات کریں گے سینیٹر ہمائیوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شکریہ سینیٹر صاحب سر سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ اب اعتجاج کے حوالے سے کل کی تاریخ تھی کل آپ نے لوگوں نے ڈی چوک پر پہنچنا تھا پی ٹی آئی نے لیکن آج بھی وہاں پر مظاہرین موجود ہیں کیا اعتجاج کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے یا کیا کوئی سٹریٹیجی میں بدلاؤ کوئی تبدیل ہی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابود ہو یک نستائن دیکھیں ہمارا بیسیک اعتجاج اس بات پر تھا کہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے نمبر ٹو جس طریقے سے یہ جو بل پاس کیا جا رہا ہے جو کونسٹیوشنل امینمنٹ بل ہے اس میں بہت ساری شکوں میں تین چی چار شکوں میں یہ اس قسم کے بیسیک چینجز لا رہے ہیں جو آپ کے اور میرے فنڈمنٹل رائٹس کو ختم کر کے ایک قسم کے اتھارٹیرین یا پھر جیسے مارشل لو میں ہوتا ہے یا جیسے ایک ٹیسپورٹیزم میں ہوتا ہے وہ چیزیں لاکر حوالے کر دیں گے کہ اگر کوئی بندہ جیسے غائب ہو جاتا ہے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ جو مرضی کر دے پہ رہے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو لے کر آ رہے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی باشعور پولٹیکل مائنڈ سیٹ جو ہوگی جو کہ ڈیموکرسی پر بلیو کرتی ہے وہ اس کے پرزور اعتجاج ہی کرے گی اور اس کے ساتھ نہیں ہوگی اب اس میں یہ کہا گیا تھا چونکہ ہمارے لئے ان لوگوں نے بہت زیادہ کنٹینرز اور بہت زیادہ ان لوگوں نے ہرڈلز کریئٹ کیے تھے تو ہم لوگوں کا جو بیسک ریزولف یہ تھا کہ جب تک ہمارے سارے لوگ وہاں پہنچ نہ جائیں ہم ادھر سے نہیں ہیلیں گے ہمیں ایک کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لو اگر کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی شخص جب اس ریزولف سے جا رہا ہو کہ اس نے جا کے اعتجاج پوائنٹ اے یا پوائنٹ بی پہ کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے جب یہ چار ان لوگوں نے لانگ مارچے کی تھی 2018 اور 2021 کے درمیان میں ہم نے ٹھیک ہے لیکن لیکن حمید صاحب میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ جب خان صاحب خود اعتجاج میں ہوتے تھے تو وہ ڈی چوک پر خود موجود ہوتے تھے وہاں پر وہ شیلنگ بھی انہوں نے کھائی وہاں پر ساری سکتیاں برداشت کی اس اعتجاج میں آپ کی موجودہ قیادت کہاں تھی بہت سے رہنما تھے جو ہم نے دیکھا وہ ڈی چوک پر نہیں پہنچے بیرسٹر گوھر صاحب نہیں پہنچے عمر عیوب صاحب نہیں تھے حسد کیسر صاحب نہیں تھے علی محمد خان صاحب یہ تنقید آپ کے اوپر درست ہے پی ٹی آئی کے اوپر کے واقعی آپ کی قیادت موجود نہیں تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے برکل ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں موجود تھے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے ایمین ایز ہیں اور بعض لوگوں کو اور سینیٹرز ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا اور آپ مختلف جگہوں سے سیف جگہوں پہ رہ کے آپ لوگ بے شک پریس کانفرنسز کر لیں آپ لوگ بے شک وہ کر لیں پروگرامز کر لیں کسی اور طریقے سے اپنی پریزنس کا وہ کر لیں لیکن ان پرسن آپ لوگوں نے نہیں ہونا بعض آپ کو پتا ہے کہ ابھی دیکھیں نا اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ زرداج اٹھا لیا گیا ایک خاتون کو وہ بھی ننگے پیار اس کو اٹھا لیا ہے اور اس کو اٹھا کے لے کر چلے گیا پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن جب ہم آپ سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں زرداج گل کو گرفتار کیا گیا ہے برکل جو مجھے اطلاعات ہے اور جو میں نے پارٹی لیڈرشپ سے سنے وہ تو یہی ہو رہی ہے ساری بات کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے لیکن ہمائن صاحب ایک آخری مقتصر سوال ہوگا آپ کے اوپر ایک تنقید حکومت یہ کر رہی ہے کہ ایسیو کانفرنس آپ اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں اب اگر کل کوئی ملک پاکستان آنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے تو یہ ریسپانسیبیلیٹی آپ نہیں سمجھتے کہ کل اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آیت کی جائے گی لیکن ہماری اوپر ان لوگوں نے جو ان لوگوں نے ہماری اوپر الزامات لگائے ہیں from terrorism to پتہ نہیں کیا کیا ملک توڑنا اور بغاوت کرنا اور ساری چیزیں کرنا تو پھر اس میں اگر ایک آدھ یہ اس قسم کے لگا لیں گے کہ بھئی آپ کی وجہ سے یہ نہیں آیا تو اس سے کیا فرق پڑا اتنے بڑے الزام لگا چکے ہیں وہ ابھی جھوٹے اور لگا پہن رہے ہیں وہ حکومت سے جن کی اپنی کریڈبلیٹی نہیں ہے جن کی اپنی لیجٹیمٹی نہیں ہے وہ کہاں سے لگا پہنے نہیں ہے وہ تو اپنی دیکھیں چلیں ٹھیک ہے ہماری صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا ناظرین سینیٹرہ ہماری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس سے پہلے ہم نے گورنر خبرہ فیصل کریم کنی صاحب سے گفتگو کی تھی اب پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک پر اور مختلف علاقوں پر موجود ہیں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کے پی ہاؤس میں موجود ہیں اب دیکھیں کہ کیا کوئی بات چیت ہوتی ہے یہ جو احتجاج ہے یہ ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے یا پھر کون سا فیصلہ پی ٹی آئی کے جانب سے سامنے آتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ